یہ بہت اچھا سوارہ جو آپ کے سامنے پیش دیا گیا ہے کہ ایمہ عربہ رحمہ محمد اللہ میں سے کون کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے اور کس کے زخیرہ میں زیادہ رضایت ہیں جو ہیں ضعیف ہیں اس سلسلہ میں ایک بات جو پہلے صاف کر لینی تھی ہوئی ہے کہ ایمہ میں سے کوئی سنت کا مخالف نہیں اٹھا یہ بدگمانی جائے نا کہ کسی نے سنت سے روگردانہ ہی کیا یا سنتی پرواہ نہیں کیا یہ بالکل گناہ ہے یہ سارے عربہ جن کو امت میں مقبولیت حاصل ہے اور اللہ کے ان پر رحمت ہے یہ سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر سنت کے مطلاشی تھی اب ان کے جو ہے نا راستے کہ سنت کیسے تلاش کی جائے کیونکہ رسول کریم علیہ السلام ظاہر ہے کوئی کتاب حدیث پر لکھ کر لوگوں کو نہیں دے گئے اس لیے سنت آپ کی معلوم کرنے کے راستے مختلف ہو گئے یہ بات بہت اچھی ہے جو سمجھنے کی ہے امام ابو نیفہ رحمت اللہ نے نسار کیا اس بات پڑھ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو کوفہ میں حضرت عمر رضی نے بھیجے تھے اور جن کے بارے میں صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی چار ڈال کے سب سے زیادہ ہم میں سے جو ہے مصطابقہ ابن مسعود ہے یہ صحیح بخاری میں مل جاتا اب وہ کوفہ میں گئے وہاں مدرسہ کرام کیا ان کے شاگرات تھے آگے تو امام ابو نیفہ رحمت اللہ نے کہا جس کے بارے نظرت عمر نے کہا تھا کہ اس کے علم کی مجھے بھی ضرورت ہے مگر میں صرف اس لیے عصار کر رہا ہوں اس لیے عراق والوں میں عصان کر رہا ہوں اب انہیں کہا کہ یہ اور ان کے ساتھی جن کا حال یہ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم آئے اور اسلام لائے تو اتنے مسعود اور ان کی والدہ کو حضور کے گھر میں آنے جانے کی ایسی طرح بے روک ٹوک عجاز تھی کہ ہم دیر تک سمجھتے رہے گئے یہ رسول اللہ کے اہلِ بیعت میں سے حضور کے گھر کے آدمی ان کے بارے میں انہوں نے اعتماد کیا کہ یہ جو شروع سے حضور کے ساتھ ان سے زیادہ کون سنت کو جانتا سنت سے مو نہیں موڑا زیادہ ڈیپینڈ کیا کہ ابنِ مسعود اور ان کے شاگردوں کا جو ہے نا سلسلہ یہ زیادہ سنت کو معلوم کر لی کہ قابل اعتماد امامِ مالک رحمت اللہ نے اصول یہ بنایا کہ مسجد نبی میں رسول اللہ علیہ السلام نے دس سال امامت کی ہے بعد میں خلافت راشدہ کا یہ مرکز رہا ہے اس لیے یہاں کے لوگ جو ہیں یہ سنت سے بلکل ہی بے خبر رہ جائیں یہ بات غلط ہے اگر کوئی کام آپ نے کبھی کبار کیا تو ہو سکتا وہ کیا کبھی مگر سنت جو قائمہ ہے نا وہ وہی ہے جو مدینہ کے لوگ کرتے ہیں مدینہ کے لوگوں میں اگر اختلاف ہو رہاک بات ہے ورنہ صحابہ اور ان کی اولاد اگر ایک ہی کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ حضور نے جنازے میں کبھی فاتحہ پڑی وہ کہتے ٹھیک مگر مدینہ میں کون اعلیم پڑتا روز جنازہ ہو رہاک کوئی پڑتا ہے اس لیے مدینہ سارا ہی بے خبر رہ گیا یہ عمل اہل مدینہ کو اپنے دور کے انہوں نے ترضی دی کہ سنت کو معلوم کرنے کے لیے مدینہ والوں کے رواج سے بڑھ کر کوئی شاہر مدینہ میں حضور رہے ہیں یہاں خلافہ ہے اب بات سنتے جائیں بات سنت کو معلوم کرنے کے لیے جو ہے نا طریقہ کیا ہو جب آئے امام شافی رحمت اللہ انہوں نے اس بات کو چھوڑ کر وہاں نے حدیث والا نقطہ نظر اپنایا کہ ہم نہ مدینہ والوں کو دیکھیں گے نہ ابن مسعود ان کے شاگردوں کو دیکھیں گے ہمیں جو رویتیں پہنچی ہیں کہ فلان کہتا میں نے فلان سے سنا فلان سے سنا حضور نے یہ کیا یہ رویت جو ہے اس پر زیادہ انسار امام شافی نے کیا پہلے نہیں لوگ کرتے تھے پہلے اپنے شہر اور ماں پر اعتماد کرتے تھے انہوں نے رویتیں لینے شروع کی کسی شہر کیوں راوی پختہ دیکھے جائیں اس لیے امام شافی رحمت اللہ علیہ کو آپ سمجھیں کہ مسل کے اہل حدیث کے وہ بانی ہیں یہ جو ہے نا کہ رویت سے دین لیا جائے اس کا آغاز انہوں نے کیا اب وہ ابتداد تھی تلاش کیا مگر رہ بھی چیزیں ان کے شاگردوں تھے پہلے امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ ان کو بہت موقع ملا تھے یہ شہروں میں گھومیں حدیث کو اکٹھا کیا حتیٰ کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ استاذ انہیں کہتے تھے کہ احمد اگر کوئی حدیث کے رہر انہیں آئے صحیح تو مجھے بھی بتا دینا کیونکہ تُو نے اس سلسلہ میں زیادہ مہنگ دی اس لیے اگر تو رویتوں کو دیکھے نا کہ راوی جو ہے وہ زیادہ پختہ کس کی کس نے زیادہ اس کو لیا تو امام احمد ابن حمبر کا مسلک جو ہے یہ قرآن و حدیث کے زیادہ قریب بعد میں آئے ہیں زیادہ مہنگ کی اور اگر لیں اس بات کو کہ سنت جو ہے نا کہ رسول اللہ کا طریقہ کیا تو اس کو معلوم کرنے کے لیے وہ دو طریقے بھی ہیں کوئی اکرمند ان کو معمولی نہیں سمجھ سکتا کہ مدینہ وارے جو سارے کر رہا ہیں نسل در نسل پہلی صدی میں وہ بھی کوئی معمولی ویٹ نہیں اتنا وزنی ہے وہ باٹ ہے کہ مدینہ سارا بھول گیا سننا اور امام ابو عیف آگر کہتے ہیں کہ ابو عیف آگر یہ ابن مسعود ان کے ساتھی حضور نے کہا کہ تم ابن عمد اس کا طریقہ اختیار کرو یہ بھی حدیث میں میں مسعود کا انہوں نے اس کو لیا تو میں نے جو یہ وزاعت کی اس سے پتا چل گیا کہ آئمہ کے برم یہ تو دماغ میں آنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ سنت سے موں موڑے گئے اب سنت لکھی لکھائی تو تھی نہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کر دے وہ آئمہ نے اپنے اپنے اچھاعت کے مطابق راستے اختیار کی ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر دے ہمارے وہ محسن ہیں اب ہمارے لیے یہ لازلنا ہے کہ ہم بجائے کسی ایک پر جمعوت کے ایک جمب جائے اب علم صاحب کا اکٹھا ہو گیا ان کے دلائل بھی سارے مرتب ہو گیا آگا سامنے کا بھونیف آرم تلالہ کو کیا ملا تھا مالک کو کیا ملا وہ سارا آگیا اب جو ہے نا مثل مکمل ہو چکی ہے ایمانداری سے اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو دفاتر میں سب کچھ آ گیا کہ کس کی حدیث صحیح ہے ہمیں اب یہی کہنا دیں کہ سب سے احترام کریں سب کا بلا تصف پڑھیں اور بغیر کسی دشمنی کے جس کی بات ودنی نظر آئے اس کو لے لیں مگر ساتھ ہی دوسروں کے لیے بھی اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کریں کہ اگر وہ ہماری تحقیق سے مطمئن نہیں اور اپنے طریقے کوئی زیادہ سنت کے خرید سمجھتے ہیں تو ہمیں لٹھ لے کر ان کے پیچھے پڑھنے کا کوئی حق نہیں سنت سے کوئی منکر نہیں یہ وہم جو ہے نا کہ کوئی گروہ سنت کو رضا اللہ کے غرض ہے سنت کو معلوم کرنے کا راستہ کیا ہونا تھی مدینہ کو دیکھنا چاہیے راوی دیکھنے چاہیے یا ابن مسعود علم کے ساتھیوں پر انہ سار کرنا تھی جس کے بارے میں خود حضور میں آپ نے فرمایا کہ ابن عبد کا طریقہ اختیار کرو تو اس لئے یہ آجمہ جوہین میں سے کوئی سنت کا دشمن نہیں سارے سنت کے پہروان اور اللہ تعالی انشاءاللہ انہ سب کو ایک جگہ ہی کٹھا کرے گا جنر